بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین 6 ستمبر 1965 یہ وہ دن تھا جب بھارت نے عالمی سرحد عبور کر کے لاہور پر حملہ کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بادل اپریل 1965 میں ہی افق پر چھا چکے تھے اور اگست کے ماہ میں کشمیر کے علاقے میں عملی طور پر پاک بھارت جنگ کا آغاز ہو چکا تھا 6 ستمبر کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اس کے علاوہ بھی اگست اور ستمبر کے مہینے افواج پاکستان کے جوانوں اور افسران کی شجاعت بہادری کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں ایسی ہی ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز داستان سپائی مقبول حسین کی داستان ہے سپائی مقبول حسین کا تعلق کشمیر کے علاقہ ترار کھل سے تھا ان کی پیدائش 1940 میں ہوئی اور 1960 میں پاک فوج میں شمولیت کے بعد وہ سپاہی مقبول حسین بن گئے اگست 1965 میں وہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں آئے ہوئے تھے اور ان کی والدہ محتمہ ان کی شادی جلد از جلد کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھی اتنے میں ان کو اپنی ریجمنٹ کی جانب سے پیغام ملتا ہے کہ فرض نے ان کو پکارا ہے اور وطن کو ان کی ضرورت ہے ایک جانب ان کی منگیتر نصرین ہے جس کی آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتی لیکن اس کی زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آتا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا منگیتر کوئی عام شخص نہیں بلکہ پاک فوج کا ایک مرد مجاہد ہے جس کے لیے اپنے وطن کی حفاظت ہر ایک شہ سے بڑھ کر مقدم ہے اور فرض کی پکار پر بڑھنے والے مقبول حسین کے قدموں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی مقبول حسین کے والدین اور بھائی بھی ہیں جو اب جلد از جلد ان کے سر پر سہرہ سجا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مقبول حسین کی ماں بھی ان ماں میں سے ایک ہے جو اپنی گود میں پلے شیروں کو ہسی خوشی روانہ کر دیتی ہے کہ رائے حق پر جاؤ اور وطن کی مٹی کا کرز اتارو سپائی مقبول حسین بھی اپنے والدین بھائی اور منگیتر کی آنکھوں میں انتظار کے دیئے روشن کر کے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سرحد کی جانب روانہ ہو گئے ناظرین کشمیر کے محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے سپائی مقبول حسین دشمن کی گولیوں سے زخمی ہو گئے اور پھر زخموں سے چور اس مرد مجاہد کو بھارتی فوج نے قیدی بنا لیا لیکن ان کو جنگی قیدی کا درجہ نہیں دیا گیا اور نہ پاکستان کو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دی 20 اگرست 1965 کو پاکستانی حکومت نے ان کو مسنگ ان ایکشن قرار دے دیا بھارتی افواج کا ایک کمزور زخمی کو پکڑ کر اس کے بارے میں معلومات چھپانے اور ان کو جنگی قیدی کا درجہ نہ دینے کا ایک ہی مقصد تھا کہ سپائی مقبول حسین پر ہر ممکن تشدد اور ظلم کر کے اس کی زبان کھولی جائے ان سے راز اگلوائے جائیں انہیں روزانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن سپائی مقبول حسین کی جب بھی زبان کھلتی اس کی زبان سے ایک ہی نعرہ نکلتا پاکستان زندہ بعد پاکستان سے محبت کے جرم میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن نکال لیے جاتے تھے ان کی زبان تو کٹ دی گئی لیکن ان کے نعرے ان کے خون سے قید کھانے کی دیواروں پر ساج گئے جب تشدد کے دوران ان کا خون بہنے لگتا تھا تو وہ خون سے جیل کی دیواروں پر پاکستان زندہ بعد لکھتے تھے مقبول حسین سے کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی افواج کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات فراہم کریں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن مقبول حسین کہتے تھے کہ ان کی زبان کٹ دی جائے وہ کبھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولیں گے جس سے وطن سے غداری کا ارتکاب ہو دھرتی کا یہ عظیم بیٹا جرت اور بہادری وفا اور محبت کی روزانہ ایک نئی داستان بھارتی جیل میں رکم کرتا رہا بیس اگست انیس سو پینسٹھ کو مقبول حسین کو لاپتہ قرار دے دیا گیا تھا آفرین ہے اس شجاعت اور حمد پر چالیس سال تک ہر ظلم اور ہر حربہ ازمانے کے بعد آخر کار دو ہزار پانچ میں بھارتی در انڈوں نے تنگ آ کر سپاہی مقبول حسین کو آزاد کر دیا لیکن جنگی قیدی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سویلین بنا کر مچھیروں کے ایک گروہ کے ساتھ واگا بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستان حکام کے جو حوالے کیا تھا اس گروپ میں مختلف نویت کے قیدی تھے ان کے ہاتھوں میں گھٹڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے ٹپڑے وغیرہ تھے لیکن اس گروپ میں ساٹھ پینسٹھ سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گھٹڑی نہ تھی چار دھائیوں کی قید اور اس دوران ہونے والے مظالم اس لمبے چوڑے جوان کو نہ صرف جسمانی طور پر لاغر کنزور اور ہڈلیوں کے ایک گھانچے میں تبدیل کر چکے تھے بلکہ شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کی بنا پر ان کا ذہن بھی ماوف ہو چکا تھا اور یہ اپنی شناک سمید اپنے بارے میں سب کچھ بھول چکے تھے جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا اور جسم اس طرح مرا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کان مری ہوتی ہے خدرو جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگی کی شکل نہیں دیکھی ہوگی اور دکھ کی بات یہ کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی لیکن ان سارے مسائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی اور وہ تھی اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کاروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارق کر دیا گیا سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے لیکن یہ بڑا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منزل کی طرف نکل کھڑا ہوا کامتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا اور یوں ایک دن یہ بڑا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا اس دعویٰ کے پیشے نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بڑے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا سپائی مقبول حسین نمبر 335139 گیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا انتظر ہے کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کہ اس لاغر ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دھوے نے چکرا کے رکھ دیا کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بڑے شخص کو جس نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح پر پور سلیوٹ کیا تھا کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لائیا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی اور یہ داستان جاننے کے بعد اور پھولوں فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلیوٹ مار رہے تھے اس شخص کا نام سپائی مقبول حسین تھا 65 کی جنگ میں سپائی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلے کے ایک ڈیپیو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئے سپائی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی مشین گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا مقابلے میں زخمی ہو گیا سپائی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپائی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیہ کرتا ہوں ساتھیوں کا اسرار دیکھ کر اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجل کر لیا دوست تلاش کے بعد واپس لوڑ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آرے ہاتھوں لیا اسی دوران دشمن کے ایک گولے نے سپائی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر دیا جنگ کے بعدل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فیرس کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپائی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے اس لیے ہماری فوج نے بھی سپائی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کندہ کر دیا گیا ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپائی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی اسے چار وی چار فٹ کے ایک پنجرہ نماغ کوٹری میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹھ سکتا تھا دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ خوبلوا نہ سکے سپائی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی افواج افسران کو پاگل کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے کہو پاکستان مردہ بات اور سپائی مقبول حسین اپنے ساری توانائی اکٹھلی کر کے نارم لگاتا پاکستان زندہ بات جو بھارتی فوجیوں کو جھلا کے رکھ دیتا تھا وہ چلانے لگتے اور سپائی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے اور سپائی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کی عزت اور وقار کے لیے سپائی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہن اوپر ہتھوڑوں کی طرح لگتے یہ صرف ایک غازی ایک سپائی کی داستان ہے ایسے ہزاروں غازیوں اور شہیدوں کا لہو ہمارے پاک وطن کی مٹی میں موجود ہے یہ انہی کی ماں کا ہستہ ہے جو اپنی جوان اولاد کو وطن کی مٹی پر قربان ہونے کے لیے خوشی خوشی بھیج دیتی ہیں اور ان اللہ کے شیروں کا ہی حوصلہ ہے جو اپنی تمام زنگی اپنے وطن پر نصار کر دیتے ہیں مقبول حسین نے انیس سو پینسٹھ سے دوزار پانچ تک بھارتی قید میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر یہ بتا دیا کہ وطن سے وفاق کیا ہوتی ہے اور دھرتی سے محبت کا مطلب کیا ہے دوزار پانچ میں پاکستان واپس لوٹنے والے سپائی مقبول حسین کو اس وقت کے آرمی چیف چرنل اشفاق پرویز کیانی نے سلیوٹ کیا اور ان کی جرت اور بہادری اور شجاعت پر ان کی تعریف کی ان کی خدمت کے اطراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا وطن کی محبت میں پاغل یہ بہادر سپاہی اٹھائیس اگست دوزار اٹھارہ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے سپائی مقبول حسین کو ستارہ جرت کے ساتھ اپنے ابائی وطن آزاد کشمیر ترار خل پورے فوجی ازازات کے ساتھ مادر وطن کی گود کے حوالے کر دیا گیا آئے ہم مل کر آج ایسے سارے پاغلوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں